اسلام علیکم پریویس لیکچر میں ہم نے سٹیریو ٹائپس پریجوڈائز اور ڈسکریمنیشن کے بارے میں پڑا کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں آج ہم ان کا تھوڑا سا اور ریویو لیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے نیچر اور اوریجن آف سٹیریو ٹائپ سب سے پہلے تو سٹیریو ٹائپس پریجوڈائز اور ڈسکریمنیشن کی ٹرمز ڈیلی لائف میں mostly interchangeably use ہو رہی ہوتی ہیں یعنی as same meaning یہ تینوں ٹرمز use ہو رہی ہوتی ہیں لیکن سوشل سائیگالوجی میں ان کا تینوں میں ڈیفرنس موجود ہے پریویس لیکچر میں بھی ہم نے تھوڑا سا اس کا ذکر کیا ابھی ہم فردر دیکھتے ہیں سٹیریو ٹائپس بیسیکلی کوگنیٹیو کمپوننٹس ہیں ہمارے اٹیٹیوڈ کے کسی بھی سوشل گروپ کے بارے میں کوگنیٹیو کمپوننٹس مطلب کہ ہم کس طرح سے سوچتے ہیں کسی بھی سوشل گروپ کے بارے میں وہ جینڈر بیس گروپ ہو سکتا ہے جینڈر کی بیسیز پہ ہو سکتا ہے وہ ایتنی سٹی کی بیسیز پہ ہو سکتا ہے وہ لینگویجز کی بیسیز پہ ہو سکتا ہے وہ کلر کی بیسیز پہ ہو سکتا ہے وہ ملٹیپل ریزنز ہو سکتی جس طرح لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک کیس ڈسکس کیا تھا کہ ایک پوریس آفیسر نے ایک بلیک امریکن کا قتل کیا تو اس کے بعد کیا ڈسکریمنیشن اور سٹیریو ٹائپ اور وہ ساری چیزیں آ رہی تھی تو سٹیریو ٹائپ بھی بیسیکلی سٹیریو ٹائپ جو ہے وہ کاغنیٹیو کمپوننٹ ہے جس میں تھوٹس انوال ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں جو ہم بلیو رکھتے ہیں پراجوڈائز جو ہے وہ ہوتا ہے افیکٹیو کمپوننٹ ہمارے فیلنگز ہمارے ایموشنز ہمارا موڈ ہماری یعنی اس میں ایموشنل فیکٹر بھی ایڈ ہو جاتا ہے ہماری فیلنگز بھی ایڈ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ڈسکریمنیشن ہے وہ ہے بیسیکلی بیہیوریل کمپوننٹ بیہیویئر مینز افزرویبل فینامنا کوئی بھی چیز افزرویبل ہوگی تو وہ بیہیویئر ہے اب جو بیہیوریل کمپوننٹ مینز کہ ہمارے ایکشنز ہمارے جو ایکشنز ہیں آن دی بیسیز آف سٹیریو ٹائپس جو ہم سوچتے ہیں کسی بھی گروپ کے بارے میں پھر جو پریجوڈائس ہے اس میں ہمارے فیلنگز انوالو ہیں سوچنا اور چیز ہے سوچتے ہیں ہم کے لوگ ایسے ہیں ٹھیک ہے ایموشنل کمپوننٹ آ جاتا ہے اس میں کہ یہ لوگ ایسے ہیں ہم انہیں کیسا سمجھتے ہیں ہم ان کے بارے میں پوزیٹیو رائے رکھتے ہیں یا ہم ان کے بارے میں نیگٹیو رائے رکھتے ہیں وہ آتا ہے پریجوڈائس میں اور اس رائے کی بیسیز پہ اس پریجوڈائس کی بیس پہ پوزیٹیو اور نیگٹیو کی بیس پہ ہم پھر ان کے بارے میں اپنا جو لاحے عمل تیار کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں that is ڈسکریمنیشن اب پریجوڈائس جو اپروچ ہے نیگٹیو سٹیڈیو ٹائپس ہوتے ہیں وہ جو ہے نیگٹیو سٹیڈیو ٹائپس وہ فردر اتنے شدہ تختیار کر دیتے ہیں کہ وہ کانشنس اٹنشن میں کنوائٹ ہو جاتے ہیں کانشنس اٹنشن کے وہ لوگ جان بوجھ کر پھر ڈسکریمنیشن کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ڈسکریمنیشن میں کاغنیٹیو کمپوننٹ کے ساتھ ساتھ ان کا جان بوجھ کے وہ ریاکشن بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ان گروپس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کانشنس اٹنشن جو ہے انٹینشنس اس میں آ جاتی ہیں اب یہاں پر کویسچن ہے کہ کیا سٹیڈیو ٹائپس کسی بھی سوشل گروپ کے بارے میں وہ ہمیشہ نیگٹیو بلیفز ہی ہوتے ہیں اب اس میں کہ نیگٹیو یا کیا وہ ہمیشہ غصے سے ان کے بارے میں ان بورا برتا و برے وہ ایموشنز نیگٹیویٹی ہی جو ہے وہی سٹیڈیو ٹائپس اور پریجوڈائز سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم فردر آگے ڈسکس کرتے ہیں اب وہی ہمارا فردر جو اس میں نیکسٹ سب ہیڈنگ آ گئی وہ ہے سٹیڈیو ٹائپنگ بلیفز ہم یہ ساری باتیں جو ڈسکس کرتے ہیں یہ بیسیکلی سوشل گروپس کے بارے میں ہمارے سٹیڈیو ٹائپس پریجوڈائز ڈسکریمنیشن بیسیکلی یہ سوشل گروپس کے بارے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوزیٹیو ہوتے ہیں یا ہمیشہ نیگیٹیو ہی ہوتے ہیں پوزیٹیو ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے وہاں پہ کیا سسٹم ہے تو ہوتا کہہ کہ سٹیڈیو ٹائپس about گروپس are the beliefs and expectations that we have concerning with members of those groups are like ٹھیک ہے وہ ہمارے beliefs اور expectations ہیں beliefs positive بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے وہ نیگیٹیو سٹیڈیو ٹائپس جو ہیں وہ صرف traits پہ بیس نہیں کر رہے ہوتے جس طرح ہم نے بات کی کہ سٹیڈیو ٹائپس ملٹیپل بیسیز پہ ہو سکتے ہیں وہ ایتھنی سٹی پہ ہو سکتے ہیں وہ ریلی جیس فیکٹرز اس میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں اس میں کلر فیکٹر انکلوڈ ہو سکتا ہے لینگوڈجی بیریئر انکلوڈ ہو سکتے ہیں اس طرح کے تو اس میں صرف یہ چیزیں نہیں ہیں یعنی فیزیکل اپیرنس اس میں سے ضروری نہیں ابیلٹیز انکے بیہیویر یہ سارے جو ہیں ملٹیپل فیکٹرز ایک گروپ سے دوسرے گروپ کے بارے میں پوزیٹیو یا نیگیٹیو ہو سکتے ہیں یہ ایکیوریٹ بھی ہو سکتے ہیں انیکیوریٹ بھی ہو سکتے ہیں اب اس میں آپ کے اپنے گروپ کے لوگ بھی کچھ اس کے آپ سے متفق ہو سکتے ہیں آپ کے سٹیوٹائپ سے کچھ کا ضروری نہیں ہے آپ کے سٹیوٹائپ سے متفق ہونا تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو سٹیوٹائپ سے ہیں کسی گروپ کے بارے میں نیگیٹیو ہونا ضروری نہیں ہے وہ پوزیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ان میں ایکیوریسی ضروری نہیں ہے ہم کسی بھی گروپ کے بارے میں ہمارے جو بلیفز ہیں وہ ملٹیپل بیسز پہ بنتے ہیں ایون میں نے لائیو کلاس کی ایکزیمپلز میں بھی ہم نے ایک دفعہ ایکزیمپل ڈسکس کی تھی کہ ہم کئی گروپ کے بارے میں کئی لوگوں کے بارے میں ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن بھی نہیں ہوتا پھر بھی ہم ان کے بارے میں بلیفز قائم کر چکے ہوتے ہیں کیوں ہم دوسروں کی باتیں سن سن کے ہم ان کے بارے میں بلیفز قائم کر چکے ہوتے ہیں اس سے کیا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے وہ ایکیوریٹ ہی ہوں اب سٹیریو ٹائپس میں سب سے مین جو سٹیریو ٹائپس ہیں وہ بیسیکلی جنڈر بیسٹ بھی ہیں یعنی اس میں ہم نے فیزیکل اپیرس کی بات کی ابیلٹیز بیہیویر اس میں جو ہے ریلیجیس فیکٹرز ہو سکتے ہیں ایریا فیکٹر لینگویج فیکٹر ملٹیپل چیزیں اب سب سے کامن جو سٹیریو ٹائپس آتے ہیں وہ جنڈر کی بیسٹ پہ میل اور فیمیل کی ٹریٹس کے حوالے سے ملٹیپل سٹیریو ٹائپس ملتے ہیں اب فیمیل کے حوالے سے پوزیٹیو سٹیریو ٹائپس بھی موجود ہیں سوسائٹی میں نیگٹیو سٹیریو ٹائپس بھی موجود ہیں پوزیٹیو کیا ہے کہ وومن جو ہیں وہ فیمیل جو ہیں وہ کائنڈ ہوتی ہیں نچرنٹ ہوتی ہیں کمسیڈریٹ ہوتی ہیں کیرفل ہوتی ہیں نیگٹیو جو سٹیریو ٹائپس ہیں وہ ہے ڈیفرنٹ ہے کہ وہ بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں وہ بہت ویک ہوتی ہیں یا وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں یہ ایک سائیڈ پر پوزیٹیو سٹیریو ٹائپس ہیں فیمیل کے بارے میں دوسری سائیڈ پر فیمیل کے جنڈر کے بارے میں ہی نیگیٹیو سٹیریو ٹائپس بھی اگزیسٹ کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیمیل جو ہیں وہ بنیادی طور پر اور گروپس کے مقابلے میں جس طرح ہمارے پاس ایک اور گروپ ہے بزرگ جو اولڈ ایج پیپل ہیں ان کی طرح انہیں ویک بھی سمجھا جا رہا ہوتا ہے انہیں لو ان سٹیٹس بھی سمجھا جا رہا ہوتا ہے اور نان تھریٹننگ بھی سمجھا جا رہا ہوتا ہے یہ الگ ایک پرسیپشن موجود ہے سوسائٹی میں اسی طرح میل کے بارے میں بھی دونوں پوزیٹیو سٹیریو ٹائپس بھی موجود ہیں نیگیٹیو بھی موجود ہیں ایک سائیڈ پر وہ میل جو ہیں انہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے کام کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سکیلفل ہوتے ہیں ڈسیجن میکنگ ان میں اچھی ہوتی ہے بات کرنے کا ہنر ان میں زیادہ اچھا ہوتا ہے دوسری سائٹ پر میل کے بارے میں ہی نیگیٹیو سٹیریو ٹائپس موجود ہیں وہ اگریسیب ہوتے ہیں انسینسیٹیو ہوتے ہیں ایروگینٹ ہوتے ہیں یہ جینڈر میں میل پہ بھی پوزیٹیو اور نیگیٹیو سٹیریو ٹائپس ایکزسٹ کر رہے ہیں فی میل کے حوالے سے بھی دونوں طرح کے سٹیریو ٹائپس ایکزسٹ کر رہے ہیں اب میل جو ہیں ان کے پوزیٹیو جو کوائٹیز ہیں پوزیٹیو جو سٹیریو ٹائپس ہیں وہ زیادہ سٹرونگ مانے جا رہے ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہیں نیگیٹیو کی نسبت اس کی وجہ سے انہیں سوسائٹی میں ایک ہائی سٹیٹس وہ مل رہا ہوتا ہے فی میل کی نسبت اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ فی میل کے حوالے سے بھی فی میل ہائی سٹیٹس کے حوالے سے ڈیفرنٹ ڈرائے موجود ہیں ان دی بیسیز آف سٹیریو ٹائپس پوزیٹیو اور نیگیٹیو کی جو بھی ہم نے بات کی کہ یہ کامنلی سمجھا جاتا ہے کہ فی میل جو ہیں وہ سپورٹنگ رولز میں سپورٹ کرنے کے حوالے سے وہ بہتر پرفارم کر سکتی ہیں ایز کمپیر ٹو ٹیم لیڈر کے حوالے سے کہ جب انہیں لیڈرشپ کے رولز مہیا کیا وہ جو ہے دیے جائیں گے تو وہ اس پہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکتی لیکن ایز ٹیم وہ سپورٹنگ رول جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتی ہیں اب اسی طرح سٹیریو ٹائیس بہت عرصے سے اگزیسٹ کرتے ہیں سپیشلی جینڈر کی بیسیس پہ اس کے حوالے سے انیس سو سے لے کر نائنٹین ہنڈر سے لے کر ٹو تھوزن فائیو تک جو ہے فی میل کا لیبر یعنی کام جابز وغیرہ کے حوالے سے نائنٹین ہنڈرڈ میں وہ ٹوئنٹی پرسنٹ تھیں اور ٹو تھوزن فائیو میں امریکہ کی بات کی جائے تو فیفٹی نائن پرسنٹ فی میلز ورکنگ ہیں جابینز ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ امریکہ میں بھی میل جو ہیں وہ زیادہ ڈومینیٹڈ اور وہ اچھے لئے وہ فنانشل ارننگ کے حوالے سے بھی حوال جابز کر رہے ہوتے ہیں اور سوشل سٹیٹس کے حوالے سے بھی ان کی یابز زیادہ اچھی ہیں as compared to فی میلز تو ایک فی میلز جابز کم کر رہی ہیں دوسرا ان کی جازز میں انہیں فنانشل بینیفٹس کم ہیں میل کی نسبت اور یعنی ایسی وہ جازز کی طرف ہیں یا انہیں ایسی جازز دی جاری ہوتی ہیں جس میں انہیں فنانشل بینیفٹس بھی میل کی نسبت کم ہوتے ہیں سوشل سٹیٹس بھی ان جابز کا میل کی جابز کی نسبت کم ہوتا ہے اب نیکسٹ یہاں پر ایک ٹرم آتی ہے گلاس سیلنگ اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فیمیلز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ اگر ہائی یا اچھی ہائی لیور ہائی رینکنگ پوزیشنز کی بات کی جائے تو فیمیلز جو ہیں وہ انڈر ریپریزنٹ کرتی ہیں کورپریٹ ورڈ میں تقریباً سکسٹین پرسنٹ ہیں کورپریٹ افیسرز ان امریکن یعنی یونائٹی سٹیٹس وہ فیمیلز ہیں ہنڈرڈ میں سے سکسٹین پرسنٹ کورپریٹ سیکٹر میں فیمیلز کام کر رہی ہیں اور پانچ سو اگر کمپنیز ہیں تو ان میں ایک پرسنٹ کمپنیز میں فیمیلز سی ای او یعنی ہائی ایسٹ جو پوزیشن ہے اس پر موجود ہیں یعنی ایک تو اگر اوورال کورپریٹ سیکٹر کی بات کی جائے تو سکسٹین پرسنٹ یعنی ہنڈرڈ میں سے صرف سکسٹین پرسنٹ پر فیمیلز موجود ہیں اگر ہائی ایسٹ پوزیشن کی بات کی جائے یعنی لیڈرشپ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر صرف ایک پرسنٹ کی پوزیشن پر فیمیلز موجود ہیں پولیٹیکل میں بھی دیکھا جائے تو پوری دنیا میں میلز زیادہ ڈامیننٹ ہیں فیمیلز کی نسبت جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کسی بھی شعبے میں بات کی جائے تو امریکہ میں ایون سپریم کورٹ میں اب وہ فیمیلز کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے اور کرنٹلی وہ تھرٹی تھری پرسنٹ ہے اوورال جو ججز ہیں امریکہ میں سپریم کورٹ میں وہ ان کی ہائیسٹ ہے ابھی کرنٹلی اور وہ تھرٹی تھری پرسنٹ ہیں اسی طرح سائنس ہے ہیلتھ کیر ہے میڈیکل پروفیشنز ہیں باقیوں میں بھی فیمیلز کی پرسنٹیج تھوڑی بہت انکریز ہو رہی ہے لیکن پھر بھی میل کی نسبت وہاں پر ابھی بہت زیادہ جنڈر گیاپ موجود ہیں اب یہاں پر ٹرم آتی ہے گلاس سیلنگ گلاس سیلنگ جو ہے وہ ایک ہے جو مین بیریئر جو فیمیلز کو آگے یا ہائی رینکنگ پہ آنے پہ روکتا ہے وہ کیا چیز ہے یہاں پر ایک ایگزیمپل ہے تھنک مینیجر تھنک میل یہ ایک بائیسنس ایکزسٹ کرتی ہے بائیسنس کیا ہے کہ ہمارے اپنے فیور اور فیوریبل اور انفیوریبل پوائنٹس ہیں پوزیٹیو یا نیگیٹیو کہ ہم نے کس چیز کو فیور دینی ہے کس چیز کو فیور نہیں دینی تو وہاں پر کیا ہے تھنک مینیجر تھنک میل یہ بائیسنس کیا ہوتی ہے کہ اگر کہیں پر بھی کسی بھی کمپنی میں اگر کسی مینیجر کی پوسٹ کا مینیجر کے بارے میں دیزیگنیشن کے بارے میں سوچا جائے تو وہ میل ہی مائنڈ میں آ رہتا ہے فیمیلز مائنڈ میں نہیں آتی یعنی اٹیپیکل مینیجر کی بات کی جائے تو ہمیشہ مائنڈ میں ٹیپیکل مین ہی آتا ہے وہاں پر ٹیپیکل وومن نہیں آ رہی ہوتی کیوں؟ کیونکہ فیمیلز جو ہیں وہ ارگنیزیشنل پوزیشنز میں وہ اتنے زیادہ انہیں سمجھا نہیں جاتا کہ وہ ہائیسٹ ٹینکنگ پہ یا ہائی پوزیشنز پہ ہوں گی اب اسے کہتے ہیں گلاس سیلنگ کے یہ بیریئر ہے کہ ایس گروپ فارم ریچنگ ٹاپ پوزیشنز ہون ورک پلیس یہ فیمیلز کو ایک گروپ جو ہے فیمیلز کا جنڈر بیسز پہ اس کو ہائیسٹ ٹینکس پہ آنے سے رکھتا ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں اگر بات کی جائے تو ہم اگر کسی بھی پروفیشن کی بات کر لیں فار اگزیمپل ہم اگر فوج کی بات کرتے ہیں تو ایک فوجی کا ورڈ ہم سولجر کا ورڈ مائنڈ میں آئے تو ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ میل ہی سولجر کے طور پر آئے گا حالانکہ پاکستان میں بھی فورسز میں فیمیلز بھی سرک کر رہی ہیں ایون ہمارے پاس ایک ہماری پی ای ایف کی پائلٹ مریم مختار فلائنگ آفیسر مریم مختار فرسٹ لیڈی ہیں اسلامی ورڈ کی جو ایز پائلٹ شہید ہوئی ہیں تو اس طرح کی پوزیشنز میں بھی وہ سرک کر رہی ہیں لیکن اگر پائلٹ کا ہم بات کریں جنگی جہازوں کو اڑانے کی بات کریں تو ہمارے مائنڈ میں صرف یا میکسیمم میل ہی آ رہے ہوں گے دیٹ ایز گلاس سیلنگ اب اسی وجہ سے گلاس سیلنگ جو ہے یہ مین پرابلم ہے جو پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے فی میلز کو ہائی پوزیشنز پر آنے سے وہاں پر رکاوٹیں پیدا کر رہا ہوتا ہے اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فی میلز ہائی ٹینکس پر آ جائیں لیڈرشپ رولز پر آ بھی جائیں تو ایک تو انہیں اپنے سب آرڈینیٹ سے انہیں اچھی پذیرائی نہیں مر رہی ہوتی حالانک چاہے وہ سیم کام کریں میل جس طرح وہ میل کی پرفارمنسی سیم ان کی بھی پرفارمنس ہو تو پھر بھی سب آرڈینیٹس اس چیز کو انہیں پوزیٹیولی اتنا ایویویشن نہیں دیں گے جتنا وہ میل لیڈرز کو دیتے ہیں اس کے بعد فی میلز اگر میل ڈومینیٹڈ ورک پلیس پر آتی ہیں جہاں پر میل زیادہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں تو انہیں جنڈر ڈسکریمنیشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں اور زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کمپیر ٹو فی میلز جنہیں اتنا زیادہ ایشیوز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اب یہاں پر نیکسٹ ہے گلاس سیلنگ کے بعد گلاس کلیف نیکسٹ ٹرم گلاس کلیف گلاس کلیف جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بیسیکلی فی میلز جو ہیں وہ کب ہائی لیول پر یا کیوں آتی ہیں ہائی پوزیشن پر کیوں آتی ہیں تو وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ جب وہ انہیں کہیں پر ٹھنگس آر گوئنگ ڈاؤن ہیل گلاس کلیف کلیف پہاڑ کی چھوٹی تو جب چیزیں نیچے کی طرف آ رہی ہوں جب انہیں ڈاؤن فال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو جب انہیں کرائیسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو جب ان کی لائف میں مشکلات آ رہی ہوں تب وہ ہمت کرتی ہیں اور تب وہ آگے آتی ہیں پھر وہ ایڈوانسمنٹ کے مراحل تیہ کرتے ہوئے پھر وہ ہائی رینکس ہائی پوزیشن پر بھی چلی جاتی ہیں جہاں پر ریان اور ہیسلم نے ایک سٹڈی کی تو اس کے ریزرٹس یہ تھے کہ وومن آر انڈیڈ مور لائکلی ٹو گین ایڈمیٹنس ٹو ویلیوڈ لیڈرشپ پوزیشن وین کرائیسز ہیز اکٹ ریان اور ہیسلم کی سٹڈی کے فائنڈنگز یہ تھے کہ فیمیلز جو ہیں وہ ہائی لیول یا لیڈرشپ پوزیشن پر زیادہ تب آ رہی ہوتی ہیں وہ تب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں جب وہ کرائیسز کا سامنا کر رہی ہوتی ہیں جب انہیں مشکلات لائف میں پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے تو پھر ان میں ہمت آ رہی ہوتی ہے پھر وہ ہائی لیول پوزیشن پر جا رہی ہوتی ہیں اب اس میں فردر ہے یعنی فیمیلز جتنا وہ پرابلمز فیس کر رہی ہیں ان کے لیار سے بھی یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے ڈیفرنٹ طرح کی حوالے سے کہ ان کے ہائی رینکنگ میں سٹیٹس میں جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح کی پرابلمز فیس کر رہی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ اتنی سکیلفل نہیں ہے شاید ان میں اتنا موٹیویشن بھی نہیں ہے وہ اس ہائی رینک پوزیشن پر جانے کے لیے اتنی زیادہ وہ محنت نہیں کر رہی ہوتی ہیں اتنا ان میں موٹیویشن یا ضروری کوالٹیز نہیں ہیں کہ وہ ہائی رینک پوزیشن پر جانا چاہتی ہیں یا وہ اس کے لیے اس طرح کی جدو جہد کرتی ہیں جس طرح سے میل جدو جہد کر رہی ہوتے ہیں پھر یہاں پر ایک ٹرم ہے ٹوکنیزم ٹوکنیزم بہیوریل جو ہے تھیرپی اس میں بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ٹوکن ایکانومی ٹوکن ایکانومی یا ٹوکنیزم ریلیٹڈ ہی کنسیپٹس ہیں ایسا گروپ جنہیں پہلے ماضی میں اتنی فیورز نہیں ملیں اتنا وہ انہیں پریولیجز نہیں ملیں اتنا وہ ہائی سٹیٹس یا رینک نہیں ملا جب اس گروپ میں سے کچھ لوگوں کو فیورز دی جاتی ہیں یا آگے لائی جاتا ہے تو ٹوکنیزم کے انہیں موٹیویٹ کر کے دوسروں کے لیے بھی ایک رول موڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس طرح یہاں پر ہیلری کلینٹن کا بھی فوٹو ہے کہ وہ ایسے لوگ جب آگے آئیں گے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے کہ وہ بھی انہیں فالو کرتے ہوئے آگے کی طرف آئیں اب اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کسی ڈیجیکٹڈ گروپ کے ایک سمال پرسنٹیج ایون مثال کے طور پر دو پرسنٹ ان کے لوگوں کو ایک ہائی ریول پہ یا انہیں ایک پوزیٹیو ایڈمائرنس دے دیں انہیں ویلیو دے دیں انہیں سٹیٹس دے دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ انڈیویجول لیول پر بھی اس گروپ کے میمبرز وہ اور زیادہ ایفٹ کرنا شروع کر دیں گے اس سوالے سے کہ وہ گروپ بھی آگے ہے تو یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ ایک تو انہیں ڈیفرنٹ طرح کے سٹیریو ٹائپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے on the basis of gender male dominant ہر طرح جگہ پہ ہوتے ہیں اب سٹیریو ٹائپس کی سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ سٹیریو ٹائپس جو ہیں اوریجن میں سٹیریو ٹائپس کوگینیٹیو کمپوننٹ ہے پریجو ڈائیس جو ہے وہ ایفیکٹیو ایموشنل یا فیلنگز کے ریلیٹڈ کمپوننٹ ہے اور جو ڈسکرمینیشن ہے وہ بیہیوریل کمپوننٹ ہے جس میں ہمارے ایکشنز آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد سٹیریو ٹائپس کی بیسیز پہ کس طرح کام کر رہا ہے گروپس میں اس میں صرف وہ فیزیکل اپیرنس یا اس طرح کی کوالٹیز نہیں ہیں اس میں اور فردر روز ہیں جس طرح جنڈر ہے جنڈر میں پوزیٹیو سٹیریو ٹائپس بھی موجود ہیں نیگیٹیو سٹیریو ٹائپس بھی موجود ہیں میل کے بارے میں بھی فی میل کے بارے میں بھی اس کے بعد گلاس سیلنگ کا بھی کنسیپٹ ہم نے پڑا اور گلاس کلیف کا کنسیپٹ بھی ہم نے ڈسکس کیا پھر ہم نے ٹوکنیزم کا کنسیپٹ ڈسکس کیا کہ ٹوکن اکانومی میں بھی اسی طرح سے کام ہوتا ہے کہ آپ انہیں ایک اچھا کام کرنے پر آپ کسی کے بیہیور میں چینج جاتے ہیں تو آپ انہیں ایک اچھا کام کرنے پر ایک پرائز دے دیں ایک جو ہے فیور دے دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ان کا بیہیور رین فورس ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ وہ اور زیادہ محنت کرنا شروع کر دیں گے اسی طرح اگر آپ ایک نگلیکٹڈ گروپ جو ہے یا مائنورٹیز کا گروپ ہے اس طرح سے جو ہے آپ اُرس گروپ میں سے کچھ لوگوں کو آگے لائیں گے تو باقی گروپ کے میمبرز میں بھی انڈویجول لیول پر ایفرٹس انکریز ہو جائیں گی وہ بھی کوشش شروع کرنا وہ کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ لوگ آگے آسکتے ہیں تو اٹ مینز کہ ہم لوگ بھی آگے آسکتے ہیں یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کو کوئی بھی کوئیسٹنز ہیں تو آپ لوگ مجھ سے واتس ایپ گروپ میں ڈسکس کر سکتے ہیں